فَالْأَمْرُ الْمَعْقُولُ لِلْمَبَادٍ فَالْيَازَتِ جو مبادی یعنی مبدع فیض جو ہے مبادی فیاضہ مبادی اس کی جو مات جو مبدع فیض باری طلعہ کی ذات مبدع فیض کے لئے امر محقول کیا جیسے قدمیہ وہ یہ ہے کہ من سورة النظام الاقب کہ ایک نظام نوعی ہو یا نظام کل کل محقول وہ نظام اکمل یعنی باری طالعہ جل نمجدی جو چیز چاہتا ہے امر محقول جو جس سے اس کی مشیعت کا تعلق ہے جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نوعی نظام ہو کہ کل مخلوق کا نظام ہو یہ بطریقہ اتم اور اکمل اس لئے لوگ کہتے ہیں یا ماری طالعہ جو کرتا ہے خیر ہی کرتا ہے اچھا کرتا ہے اس لئے کہ ماری طالعہ کی چاہت مشیعت ارادے کا تعلق کس سے ہوتا ہے بندے کے لئے خیر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس لئے والا مالک نے کہ ففعلہو کلہو خیر باری طالعہ کا کوئی بھی کام ہے اس نے خیر انسان کیونکہ اپنے انجام سے اپنے مستقبلات سے اس کو خبر نہیں ہے کس میں اس کی خیر ہے کس میں شر ہے یہ پتہ تو اس کو نہیں ہے یہ اس عالم کامل کو بتا ہے اس لئے وہ جو چاہتا ہے وہ نظام نوعی ہو یا نظام مخلوق کل مخلوق کا نظام وہ چاہتا ہے کیا اکمن نظام مکمل اکمن نظام صحیح نظام دیکھو میاؤ اس جملے کی وضاحت کے لئے پورا قرآن اور حدیث اس جملے کی تفسیر ہے آہو حدیث میں آدھائے کہ اللہ بڑا غیرتی ہے بڑا غیرتی ہے دلیل کیا ہے حضور نے فرمایا غیرتی ہے اس لئے تو محرمات کو حرام کیا زنا بغیرتی کا کامنا حرام کرتی ہے ہمیں آئیے قتل اور ڈاکہ اور چوری یہ سب کیا ہیں یہ بے غیرتی کے کام اس لئے مخلوق کے لئے بھی بے غیرتی کے کام کو پسند نہیں کرتا ہمیں آگئے یہ اور ان چیزوں سے نظام نوعہ خراب نہیں ہوتا یہ قتل ڈاکہ چوریاں نوعہ میں فساد نوعہ کے نظام میں فساد نہیں آتا تو اللہ جللہ وجہو یہ چیزیں اس لئے منع فرماتا ہے یہ لکھر ہو کہ اللہ جللہ وجہو چاہتا ہے کیا چیز نظام اکمل نوعی نظام ہو یا کل مخلوق کا نظام ہو وہ کامل ہو اس میں نقصان اس میں فساد نہ ہو اب پوری شریعت اس کی تفسیر سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرمائے میاں فَالْأَمْرُ الْمَعْقُولُ لِلْمَبَادِ الْفَيَّازَتِ امرِ مَعْقُولِ امرِ مَعْقُولِ سے کیا مطلب وہ دیکھو لاؤں جیسے ہم لوگ کوئی منصوب و بندی کرتے ہیں تو تصور میں عاقل میں اس کی ایک صورت بناتے ہیں نا اپنے ذہن میں اس کے لئے ایک تصویر بناتے ہیں کہ یا رہی سا کرنا چاہیے تو پھر اس کے بعد ایسا کرنا چاہیے تو پھر اس کے بعد تو وہ جو منصوبہ ہے اس کو امرِ مَعْقُول کیا سمجھ میں آئیے تو اللہ جل مجدود جو چاہتا ہے وہی اس کے لئے کیا ہے امرِ مَعْقُول تو امرِ مَعْقُول جو ہے مبدع فیاض کے لئے وہ کیا چیز ہے منصورت النظام الاکمل یہ امر کے لئے بیان ہے نظامِ اکمل جو ہے وہی امرِ مَعْقُول ہے باری طالعہ یعنی اسی سے اس کی چاہت کا تعلق ہے اس کی مشیعت کا تعلق ہے نظامِ اکمل یہ کیوں یہ باری طالعہ کیوں نظامِ اکمل چاہتا ہے کہتے ہیں دیکھو میان لِقَوْنِهِ مُفیزًا لِفَيضًانِ النظامِ فِي الْأَنْوَاعِ اَوِلْ اَحْيَانِ عَلَى تِلْكَ السُورَتِ کہ باری طالعہ فیضان کرتا ہے اے میان کسی نے مانگا تو نہیں ہے کہ یا اللہ میرا سر اوپر بنا دے اور دانچا نیچے بنا دے اور پیر اس کے نیچے بنا دے اور اس احسنِ تقویم میں مجھے بنا دے یہ کسی نہ مانگا یہ اس کا فیضان ہے کہ لَقَدْ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ لِأَحْسَنِ تقویم یہ فیضان ہے تو کہتا ہے یہ یہ جو اس کی چاہت کا تعلق ہے نظامِ اکمل سے یہ کیوں ہے اس لئے کہ وہ مفیز ہے وہ فیضان کرتا ہے لِفَيضانِ النِّزَامِ فِي الْأَنْوَاعِ وَلْأَعْيَانِ کہ وہ ایک نظام کا فیضان کرتا ہے انواع میں بھی کہ انواع کا نظام بھی نظامِ اکمل ہو اور آیانِ خارجیہ میں بھی یہ جو موجوداتِ خارجیہ کائنات ہے سفلی اور علیہ ان تمام میں وہ کیا کرتا ہے فیضان کرتا ہے علیٰ تلکہ صورتِ اس نظامِ اکمل کی صورت میں تو وہ نظام دیتا ہے فیضان کرتا ہے نوعی نظام ہو یا کل مخلوق کا نظام ہو اس کا وہ مفیز ہے بغیر کسی مانگے وہ دے دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں یہ یہ جو عمرِ معکوم ہے نظامِ نوعی میں نظامِ نوعی نظامِ اکمل کبھی لوگ اس کو بھی طبیعت کہتے ہیں کہتے ہیں یہ نوع کی طبیعت ہے یا کل مخلوق کی نظامِ کل کا یہ طبیعت ہے جو لوگ دیکھو میان خدا شناس نہیں ہے وہ کہتے ہیں یار یہ نوعہ چل رہا ہے اس طریقے سے یہ انسانی نوعہ اس طریقے سے چل رہا ہے یہ اس کی طبیعت ہے یہ طبیعت کا تقاض ہے ہاں کھوتے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ یہ طبیعت کس نے دی ہے تو یہ سینسلان جو گمراہ ہو جاتے ہیں ادھر آکے گمراہ ہو جاتے ہیں سمیائیے کہ اس نظامِ اکمل کو طبیعتِ نوعہ قرار دے دیتے ہیں کہ یار یہ جو نوعہ کا نظام اس طریقے سے ماشاءاللہ بڑا بہترین چل رہا ہے یہ اس کی طبیعت کا تقاض ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے خالق نے یہ نظامِ اکمل دیا اور وہ چلا رہا ہے تو جو سینسدان یہاں ہو کر رہ جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو سینسدان اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے کہ بھئی اس کو بھی تو ذرا ڈون دو کہ یہ نظامِ اکمل جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں یہ کس کی طرف سے یہ فاضح ہے اس کا بھی تو کوئی خالق ہوگا تو وہ آگے جا کر امامِ فخر الدینِ رازی بڑھ جاتا ہے سمجھئے یہ حکماء اسلامیون امامِ غزالی امامِ فخر الدینِ رازی اللہ مطفزانی بیر سید شریف بیر زائدِ حروی یہ سب حکماء اسلامیون سمجھے تو وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں ایسے فرمایا کہ انہو یسمہ طبیعتاً على ضرب من التخییل اے طبیعت نام رکھتے ہیں لیکن یہ ان کا خیال ہوتا ہے بس خیال بلاو ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ طبیعت ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے یا پھر یہ سینسدان لوگ کیا کرتے ہیں ایک طبیعتِ مدبرہ وہاں فرض کر لیتے ہیں نوہ میں سمجھے یا کل مخلوق میں ایک طبیعتِ مدبرہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ نوہ کے لیے مدبر ہیں نوہ میں فرض کر لیتے ہیں کل مخلوق کے لیے مدبر ہیں تو کل مخلوق میں فرض کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی کیا ہوتا ہے نحو من التخییل ایک تخیل ہوتا ہے شیخ چلی کا منظوبہ ہے خیالاتِ بس تو یہ بات سینسدان جو ہے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یا طبیعت کا تقاضی یہ جو ہو رہا ہے یہ طبیعت کا تقاضی ہے کوئی مرتا ہے طبعی موت مر گئے طبیعت کا تقاضی تھا مر گئے کوئی پیدا ہوتا ہے طبیعت کا تقاضی ہے پیدا ہو گیا کوئی لنگنا رہ جاتا ہے کہتے ہیں طبیعت کا تقاضی تھا لنگنا رہ جاتا ہے کوئی صحیح ہوتا ہے طبیعت کا تقاضی تھا صحیح ہوتا ہے یہ واہیات چیزیں جو ہیں یہ یہاں سے حسدان دمراہی ضرور جاتے ہیں کہ اصل میں وہ مبدع فیاض تک نہیں پہنچتے ہیں ان چیزوں میں نظام نوعی میں یا نظام کل میں پھنس کر رہ جاتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے آج اللہ مجھول پوری نے صحیح اپریشن کیا نا اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی ہے کہ یہ نظام اکمن نوعی ہو یا کل مخلوق کا نظام ہو اس کا افاظہ ہوتا ہے مبدع فیاض کہ اس کی مشیعت کا تقاضہ یہی ہے میں آگئی ہے یہ طبیعت کا تقاضہ نہیں ہے اس کو طبیعت کہنا یہ خیالات ہیں تخیلات ہیں اور کہتے ہیں میاں ہے فلکیات میں جو یہ عزب و نفلاک والے چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے جب یہ ریسرٹ کرتے ہیں تمیاں فلک اول یہ ہے سماع الدنیا اجسام اصیریہ یعنی اجسام فلکیہ میں جو یہ فلک اول ہے اس کے اندر بھی ایک نفس فلکی ہے نا میں نے پڑھ چکے ہو ہر فلک میں ایک نفس فلکی ہے تو اس سماع دنیا میں بھی ایک نفس فلکی ہے جہاں نفس ہو وہاں طبیعت بھی ہوتی تو میں آگئی ہے تمیاں وہ جو طبیعت فلکی اول ہے اس کو طبیعت کلیہ کا نام دیتے ہیں طبیعت کلیہ کا نام دیتے ہیں کہ کہتے ہیں میاں یہ فلک اول جو ہے یا فلک اول یا اس کے اندر جو بھی ہے جو بھی چیز ہے یہ ایک نوعہ ہے اسی طرف فلکی ثانی اس کے اندر بھی ایک نفس ہے اس کے اندر بھی ایک طبیعت ہو فلک سالے سرابے ہر ایک بھرے کو اس طرح پھر چلے جاتے ہیں اوپا تو اس فلک اول کی طبیعت کا نام کیا رکھ دیتے ہیں طبیعت کلیہ نام رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کمیات یہ نظام اس نوعہ کے نظام کے لیے محافظ یہ جو نوعہ ہے نا فلک اول میں الگ نفس ہے فلک ثانی میں الگ نفس ہے ہر فلک کا نفس فلکی الگ ہے تو جب نفس الگ ہے تو طبیعت بھی الگ ہے اس لیے ہر ایک کو نو قرار دے دیا ہر ایک کی طبیعت کو نو قرار دے دیا طبیعت کلیہ قرار دے دیا اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے کہ میں یہ جو طبیعت فلکی ہے ہر فلک کی طبیعت یہ اس کے نوعہ کا محافظ سمجھے ہیں تو اس کو طبیعتی کلیہ کہتے ہیں تو قدمیہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ ان سائنسدانوں کی باتیں ہیں جو مخلوق میں آ کر ہنچ جاتے ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس مخلوق سے استدلال خالق کے وجود پر بھی تو کرو جس طرح معلول سے استدلال کیا جاتا ہے علت کے وجود پر معلول ہے تو علت ہے نمیہ دلیل انی پڑی ہے نا آپ نے دخان دیکھا تو آگ پر استدلال کیا ہے یہ کونسی دلیل ہے انی معلول سے استدلال ہے علت پر تو یہ سب معلولات ہیں نا بارتالہ کے جتنے ممکنات ہیں یہ سب کیا ہیں تو ان معلولات میں تو یہ سائنسدان لوگ پھر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم دیسرس کرتے ہیں اور اتنا نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ معلول ہے تو علت کو بھی پہچان دو اس کی علت بھی ہے تو جو اس استدلال میں آ گیا وہ جیت گیا وہ امام غزالی بن گیا تو میں آئیے اور جو یہاں رہ گیا یہاں کھوپڑی کھا گیا تو بس وہ اور یہ وہ کیا ہے وہ آپ کا جو ہاں ہاں ڈاروئے وہ ڈاروئن بن گیا کہتے ہیں بندر سے انسان بنا تو اس ریسرس میں زندگی گزار گیا بندر پہلے بندر کا پہلے بعض میں ترقی کرتے 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 شکل میں ترقی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتا رہی انسان بنا کیسے ترقی ہوتی رہی کہتے ہیں کبھی باد اترتے گئے چلتا پھرتا رہا لکھ تو کبھی باد اترتے گئے تو کبھی کان میں کچھ تبدیلی آگئی تو کبھی چہرے میں تبدیلی آگئی تو کبھی جبروں میں تبدیلی آگئی تو کبھی دم کٹ گیا یہ کرتے کرتے زندگی گزار دی جا مر گئے سمجھا گئی ہے تو بارا جنہوں نے استدلال کیا معلوم سے علت پر وہی چھتے ہیں وہی خدا تک پہنچے ہیں تو یہ بہت پھیل ہی ہوتی ہے یہ بہت پھیل چکے ہیں یہاں تو بھی آگئی ہے یہ داروان والی بس ان لوگوں کے عقل جا رہی ہے نا چونکے یہ چیز اسلام کے خلاف وہ تو اسی لئے ہے اسلام کے خلاف جو بھی چیز ہو اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام کا نظریہ تو یہ نہیں ہے نا وہ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم اس کی تخلیق احسن تقویم میں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تخلیق پہلے باندھاؤ وہ بندرتا تھو بعد میں اس کی ترکتی ہو گئی ہے تو چونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ داروان کا نظریہ اس لئے اس کا وہ استقبال کر رہا ہے وہ یہود نصارت بھی اسی میں کہ اسلام کے خلاف کام کرو تو جو جی ملے اس کو اپناو سمجھ جا گئی ہے اچھا یہ باتیں ختم ہیں اب ایک دو باتیں نقل کرتے ہیں وہ مانو کلا اس کا رد کریں گے پھر کچھ منقولات نے جو کچھ فلاسفہ سے منقول ہیں ان کو نقل کرتے ہیں اس طبیعت کے مطالدے کو یہ جو طبیعت کو دیا رہا ہے جو فلا کے اول کے اندر دے رہا ہے فلا کے اول کی طبیعت ہے فلا کے اول ان کے نزید نوعہ ہے فلا کے ثانی الگ نوعہ ہے اس کے الگ تجلیت ہے الگ نفس ہے اسی طرح سفلیات میں جوانوہ ہے تیرے پر تکے ہر نوعہ کے لئے ایک طبیعت ہے طبیعت کلیہ کے دو مانے کی ایک ہے نا ہر نوعہ کی طبیعت یا طبیعت کل یہ جو طبیعت کلیہ ہے کمیاریے اس طبیعت کلیہ کے متعلق جو نوعی طبیعت کلیہ ہے یا طبیعت کل کے معنی میں بعض متقدمین فلاسفہ سے ایک بات منخول ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طبیعت کلیہ ہے یہ قوت موجودت یہ ایک قوت موجودہ کدر موجودہ ہے فرماتے ہیں فالقولہ سالیت فی اشخاص النوعی والثانیت فی الکل طبیعت کلیہ نوعیہ جو ہے وہ ہر نوعہ کے اشخاص کے اندر ساری ہے اور جو طبیعت کلیہ بمانا طبیعت کل ہے میاں وہ اس کل مخلوق کے جو اشخاص اور جزیات ہیں ان کے اندر ساری ہے ان کے زمن میں موجود ہے یہ بات کہیں ہوں کہ یہ قوت موجودت یہ طبیعت کلیہ نوعی ہو یا قلعہ الاطلاق ہو یہ ایک قوت موجودہ ہے لیکن اس کا وجود اس طرح سے یہ نوعی ہے ان نوعہ کے اشخاص میں موجود ہے کل کا ہے تو کوئی کہ اشخاص میں موجود ہے کہ زمن میں موجود ہے ایک یہ قول بعض آوائن سے منفول دوسرا ایک اور قول منفول ہے اس کو بھی نقل کرتے ہیں محمود جنفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے دوسری بات یہ منقول ان میں سے تبیعت کلیہ نوعی ہم یا علیہ اطلاق جنفوری رحمت اللہ علیہ جنفوری رحمت اللہ علیہ کل مخلوق کے ہیں یہ بھی فی ذاتی ہی تیمی چیز ہے وَفَيْضَانُهُ عَنِ الْوَاحِدِ الْحَقِ اور اس کا فیدان جو ہے وہ باریتارہ کی طرف سے یہ بات بھی بعض ہو لیکن ایمی ہے ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ طبیعت کی ذاتی ہی واحد باریتارہ نے اس طبیعت کا فیضان دیا لیکن ایمی ہے اب اس پر اتران ہوتا ہے کہ یہ طبیعت اگر فی ذاتی ہی واحد ہے تو یا یہ کیسی واحد ہے یہ تو نوعہ نوعی اگر ہے تو نوعہ کے مختلف افراد میں مختلف نظر آتی ہر فرد کی طبیعت کے کچھ علاہدہ تقاضے ہوتے ہیں ہمیں آگئی ہے اور اگر کل محلو کی بات کرتے ہو طبیعت کلیہ اس معنی میں تو اس سے بھی زیادہ اختلاف تو کیسے فی ذاتی ہی واحد ہے فی ذاتی ہی واحد ہوتا تو دیکھو طبیعت اگر واحد ہو تو اس کا تقاضہ افراد میں نہیں بدلتا ہے تو تقاضے بھی ایک جیسے ہونی چاہئے لیکن ایک جیسے ہیں نہیں ایک ایک فرد میں اس کا تقاضہ کچھ ہوں نہیں دوسرے میں ایک میں اس کا تقاضہ بداخل اخلاقی بدماشی قطر غارت ڈاکا چور دوسرے کی طبیعت میں ملاحت ہے تو میں آئیے وہ نرم دن کسی کو تسلیف پہنچانا اس کا دری گوارہ نہیں کر تو میں یہ دیکھو ہر شخص کی طبیعت کے تقاضے مختلف دوسرے شخص کی تو اگر یہ فی ذاتی واحد طبیعت ہوتی پورے لوعہ کی طبیعت فی ذاتی واحد ہوتی تو پھر اشخاص میں اس کے تقاضے نہ بدلتے کہ طبیعت کے تقاضے افراد میں بدلتے نہیں یہ اعتراض ہوا ان کے اوپر اس کا انہوں نے جواب دیا کیا یہ جو اختلاف آپ افراد میں دیکھ دیکھ اختلاف طبیعت طبیعت نوضیہ کا تقاضہ نہیں ہے طبیعت نوحیہ ایک طبیعت علی اطلاق بھی ایک فی ذات ہی اور تمہیں جو یہ اختلاف نظر آتا ہے یہ اختلاف قوابن میں اختلاف وہ طبیعت جس جس محل میں موجود ہے وہ محل اس کے لئے قابل ہے وہ شخ جس شخ میں موجود ہے تو جو قابل ہے اس طبیعت واحدہ کا ان قوابن میں اختلاف ہے یہ میاں قابل یہ بھی قابل ہے اس کا یہ بھی قابل ہے یہ بھی قابل ہے ہر فرق تو قوابن میں اختلاف کی وجہ سے آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اختلاف طبیعت اختلاف نہیں ہے اس اختلاف قابل کی وجہ سے کیسے اختلاف ہو گیا کہتے ہیں سمجھاتا ہو دیکھو یہ بعض اوقات شے ایک ہوتی ہے وارد شے ایک ہوتی ہے لیکن لیکن قابل میں اختلاف کی وجہ سے وہ مختلف ہوتی فرماتے ہیں یہ سورج کے شعا بنے کو سورج کے شعا باعتبار ذات تو ایک شعا ہے لیکن نیمیہ وہی شعا جو باعتبار ذات ایک کسی قابل پر پڑے گی کسی محل پر پڑے گی شعا تو محل اس کے لئے قابل ہو گیا وہ محل میں اگر ضربی ہے تو سورج کا شعا کو کیا نظر آئے تو کیا سورج کا شعا ذات ہے وہ محل فرض کرو نیلہ ہے جس پر شعا پڑ گئے تو وہ شعا کو کیسے نظر آئے تو کیا وہ شعا نیلہ ہے سمجھ یہ شعا بہت بہت ذات ایک ہی ہے یہ جو اختلاف آپ کو نظر آتا ہے کہیں کالا کہیں پیلا کہیں نیلہ کہیں سبس یہ قوابل میں اختلاف ہے کہ اس شعا کا جو قابل ہے قبول کرنے والا ہے یا اس کا رنگ مختلف ہے تو شعا اس کی اوپر پڑ جائے تو آپ کو شعای پیلا نظر آتے تو شعا بے اعتبار ذات ایک ہے میں کوئی فرق نہیں لیکن قوابل کے اختلاف کی وجہ سے آپ کو شعا مختلف نظر آتے اسی لئے یہ بعض علماء نے فرمایا تقدیمین نے کہ میں طبیعت ایک حفیظ آتے کی طبیعت اکلیہ نوحیہ ہو یا حلال اطلاق ہو وہ طبیعت ایک ہے باقی جو آپ نے اختلاف کا اعتراض کر گیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اختلاف آپ کو نظر آتا ہے وہ اوابل کا اور طبیعت کے ذات میں کوئی اختلاف ہو نہیں سمجھا گئی ہے میاں یہ دو باتیں یہ منفول ہیں گویا کے عوائد متقدیمین سے ایک نقل میں کیا کہا یہ طبیعت قلیہ قوت موجودہ ہے نوعی انوا کے جزیات میں موجود ہے اور لطاق قلی اس کے جزیات کے اندر موجود دوسرے نقل میں یہ کہ بہت بار ذات یہ طبیعت قلیہ ایک اتراز ہوا تو بتا دیا کہ اختلاف جو آپ کو لذہر آتے ہیں وہ قواب کر سمجھو ان دونوں باتوں کو اپنی دیکھو یہ جو باتیں ہیں دون یہ دونوں اللہ مجدون پوری کے گزشتہ تفصیل کے خلاف گزشتہ تفصیل میں کیا کہا کہ تبعیت نوعیہ کس کا نام ہے ایک قوت موجودہ کا نام ہے جیسے پہلے قول میں ہے یا فی حدیزی فی حدیزاتی واحد کا نام ہے نہیں کہا کہ طبیعت کلیہ تو میاں ان تمام خواہ کو جو ہر ہر جزی شخص کے اندر موجود ہے نوعہ کے ان تمام اشخاص کے تباعے کو جمع کرو گے تو بحیعت اعتماعی جو جمع ہوگا وہ طبیعت کلیہ سمجھے ہو تو یہ دونوں قولوں کو دیکھ اللہ مجھ انکوری نے جو طبیعت کلیہ کی تفسیر کی پہلے ہے یہ تو دونوں قول اس کے خلاف ہو طبیعت کلیہ کی یہ تفسیر جو ہے ہمیں یہ دونوں قوال یہ دوست کے خلاف کیونکہ فی حدیزات یہ واحد باری بات غلط وہ تو فی حدیزات ہی کسیرے میں ہر شخص میں علم طبیعت ہے تو ان سب کو انوا کے جوزیات کیوں ہیں ہر ہر جوزی کی طبیعت علم اور ان تمام کو جمع کروگے تو بہیت اجتماعی و طبیعت ہی کلیہ نوعیہ بن جائے یہ تفسیر کیتی نا تو جان تو ایک کہہ رہا ہے قوت موجودہ آئے ہر اشخاص میں اور دوسرا کہہ رہا ہے قوت واحدہ کی جاتی تو یہ تو دونوں قول اللہ مجمو پوری کے قول کے فمج گئے بات کو اس لیے فرماتے ہیں اہمیہ اللہ مجمو پوری دونوں کا رد کرتے ہیں ایک ہی کلمے سے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا نُقِلَا وَمَا نُقِلَا اسی دوسرا دوسرا مَا نُقِلَا اسی پراثر اما ساتھ لگ جائے گا اما کہتا ہاتھ دونوں وَأَمَّا مَا نُقِلَا فَإِن لَمْ يَكُنْ رَمْزًا مُؤَوَلًا یہ مَا نُقِلَا جو ہے دونوں یہ اگر رمز مُؤول نہیں ہے اگر ان کی تعبیل نہیں کرتے ہو تو فَهُوَ مِمَا لَا اس غائب ہے پھر یہ منقولات جو ہے ان کے طرف کان رکھنا ہی نہیں چاہیے ایسی باتیں ہیں کہ یہ سننے کے قابل ہی نہیں تو ہمیں آگئے ہیں ہاں تعویل کرو گے تو ہمیرے قول کی طرف اگر اس کو راجع کر سکتے ہو ان دوروں کو تو کر لو پھر بچ جائیں گے اور اگر تعویل نہیں کرتے ہو ان دونوں اقوال کو ظاہر پر رکھتے ہو تو فرما دے یار یہ تو سننے کی بات نہیں ہے پھر اپنے وقت ظاہرہ کرو ان کو سو تمہیں ہی نہیں سمجھا گئی ہے تعویل ایک 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 لکھے گئی ہے حاشیہ پر مطالعہ کیا تم نے اللہ مجھون پوری رحمت اللہ طبیعت کے معانی کہ ذکر کرنے کے بعد پہلے قول میں تو طبیعت کے مختلف معانی ذکر ہوئے لہا اب کہتے ہیں یہ جو طبعیات کا پھن ہے جس کا موضوع جس میں طبیعی ہے من حیث التغیر من حیث ذکور جیف التغیر ان طبعیات میں بعض الفاظ مستعمل ہوتے ہیں اور وہ الفاظ جو ہے وہ محفظ ہے طبیعت کے لفظ سمیہ بھی ہے تو چونکہ وہ بھی طبعیات کے استلاحات میں آتے ہیں ہن نے طبی کے استلاحات میں آتے ہیں تو ان کے ان الفاظ کے اگر مستلح معانی آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر آپ کو فکرے لگے گی استلاحی معانی ان الفاظ کے جو طبیعت سے ہی معقوم رہے لیکن طبعیات میں استعمال ہوتے ہیں فن طبی میں ان کا ذکر آتا بعض کائناہیات میں بھی آتا تو وہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے استلاحی معانی اگر وہ استلاحی معانی آپ کو معلوم نہ ہو جو گران کو ہر جگہ ٹھوکر کھانی پڑے گی اس لیے اللہ مجھون فرماتے رہو اللہ تعالی کہ ان الفاظ لہنہم الحکماء التبعیین ان ان انفاظ میں سے ایک لفظ التبعی تو کہتے یہ تو پہلے کئی مرتبہ اس کے معانی میں بتا چکا ہوں ہم آئیے وَقَدْ عَرَفْتَهُ کہ التبعی جب بولا جائے تو اس کے لیے موصوب نکالوں گے اَن جِسْمُ التبعی کہ جو طبیعیات کا موضوع ہے ہمیں آگئی ہے تو وہ تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے وَمِنْهَا مَا لَهُ التبییت ایک لفظ مَا لَهُ التبییت تو مِنْعَئیے اے مِنْعَا مَا لَهُ التبییت لغہ مِنْعَنَا تو یہ کہ جس کی طبیعت ہے لیکن یہ معنی براد نہیں ہے مِنْعَا جس کی حرکت حرکت طبعی ہو یا اس کا سکون سکون طبعی ہو اس کو کہتا ہے مَا لَهُ التبییت اسطلاحی معنی اس کا یہ ہے مَا لَهُ التبییت وہو جسم المتحرق بیتباعی ہی اب اس ساکن بیتباعی ہاں کہ اس کی حرکت حرکت طبعی ہو سکون ہے تو سکون بھی طبعی وہ اس کو کہتا ہے مَا لَهُ التبییت سمی آگئی وَمِنْحَا مَا بِالْتَبِیت مَا بِالْتَبِیت ایک لفظ یہ مَا بِالْتَبِیت تو کہتا ہے مِنْحَا دیکھو مَا بِالْتَبِیت کیا ہوتا ہے وَهُوَ مَا بِالْتَبِیت وَهُوَ مَا بِالْتَبِیت او قیامُهُ بِالْتَبِیت مِنَتْتَبِیت اے مِا مَا بِالْتَبِیت اس کو کہتے ہیں کہ اگر جوہر ہے تو اس کا وجود اس کی طبیعت کا تقابہ اگر عرض ہے تو اس کا قیام اس کی قیام بالمعروض اس کی طبیعت کا تقابہ اس کو کہتے ہیں مَا بِالْتَبِیت سوہ میں آگئی ہے اچھا اب اس کا وجود یا اس کا قیام طبیعت کا تقابہ ہو تو کہتے ہیں اِمَّا بِالْوَجُودِ الْاوَلِ اے مِا یا وہ وجود جو طبیعت کا تقابہ ہے وہ وجود اول ہوگا یا وجود ثانی ہوگا وجود اول سے مراد ہے کہ وجود بِذَات وجود ثانی سے مراد ہے وجود بِلواسطہ سمجھائیے کہ اس کا وجود اول طبیعت کا تقابہ ہو ہے میاں جیسے اشخاص ہیں نوعہ کے یا جنس کے دیکھو میاں اس نوعہ کے اشخاص کیا ہیں موجود بِذَات لیکن اس کے ذمن میں نوعہ نوعہ کا وجود بِلواسطہ ہے کیونکہ نوعہ کا وجود بِذَات آپ کو خارج میں نظراتا ہے انسان کہیں ہے ہمیں آئیے تو اس کا وجود اول اس کی طبیعت کا تقابہ ہو جیسے اشخاص نوعہ کے اشخاص یا جنس کے اشخاص کسی بھی کلی کے اشخاص ہمیں آگئیے تو یا اس کا وجود ثانی جو ہے وہ طبیعت کا تقابہ ہو جیسے کلیات ہیں انواہ ہیں کہ اجناس ہیں کہ یہ کلیات ہیں نا یہ افراد کے ذمن میں موجود ہوتے ہیں نا کلی طبعی کے وجود کا کیا مطلب ہے کہ وہ اشخاص کے ذمن میں موجود ہیں سمجھے ہیں اسے فرمایا امہ بِلِجُودِ لَوْ لِكَالَ اشخاصِ لِلطبیعتِ او بِلِجُودِ ثانی لوازم ہوتے ہیں عوارض ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو طبیعت کے عوارض و لوازم ہے ان کو کیا کہتا ہے مَا بِلْطبعی اسی لئے فرمایا وَهُوْ كُلُّ مَا يَلْضَمُ تَبِيَّتَ جو لوازے میں تباہ ہو مَا بِالطبع وَمِنْهَا مَا يَجْرِي مَجْرَ تَبِيْعِي یہ لفظ ہے مَا يَجْرِي مَجْرَ تَبِيْعِي جو قائم مقام ہو تبیعی کا یہ کہتا ہے ہوتی میں کہتے وَهُوَ مَا يُجِبُ تَبِيَّتُ بِذَاتِ حَامٍ غیرِ اعتبارِ عارضٍ غریبٍ وَيُقَابِلْهُ الْخَارِجُ عَنِ الْمَجْرَ تَبِيْعِي ہمیں آئیے مَا يَجْرِي مَجْرَ تَبِيْعِي کون ہوتا ہے جس کے جس کے وجود اور وجود کے لئے طبیعت شیع کی طبیعت متقاضی ہو سمجھئے وہو مَا يُجِبُ وہو طبیعت ہو بِذَاتِ ہا سمجھئے ذاتی طبیعت کا تقاضہ ہو من غیر اعتبارِ عارضٍ غریبٍ کہ وہاں کون کوئی عارضِ غریب ہو داخل نہ ہو سب اختضام ہے کسی شیع کی واسطہ سے وہ نہ ہو منکہ طبیعت کے ذات کا تقاضہ ہو مَا يَجْرِ Mَجْرَ طَبِعِview کہلاتا ہے اور اس مَا يیجِرِ Mَجْرَ طبیعی کا مقابل کون ہے الْخَارِجُ عَنِ الْمَجْرَ طَبِعِي عارض غریب کا ثبوت ہے کہ طبیعت کی ذات کا تقاضی نہیں ہے ہمیں آگئی ہے الخارج عن المجرد طبیقون وہما یکون بسبب غریب کہ سبب غریب کی وجہ سے وہ موجود ہو گیا طبیعت کا تقاضی نہیں ہے ایک او یکون بسبب طبیعتی لیکن لا لذاتها بل بعارض فی المادت القابلت لفعلها یا یہ ہے کہ میرا طبیعت کی وجہ سے اس کا وجود ہے لیکن طبیعت کی ذات کا تقاضی نہیں ہے ما یجری مجرد طبیعت تو طبیعت کی ذات کا تقاضی تھا یہاں ذات کا تقاضی یہاں صورتیں بنتی ہیں دو تین اے میع یا تو ذات کا تقاضی نہیں کیا مطلب کسی عارض غریب کا تقاضی ہے سمجھائی ہے یا یہ کہ چلو ذات کو دخل تو ہے لیکن ذات کا تقاضی نہیں ہے بلکہ یہ شئے جو موجود ہو گئی ہے میا اس کے وجود کے لیے ایک مادہ قابلہ موجود ہے طبیعت کی ذات کا تقاضی نہیں ہے تو پھر طبیعت کی ذات کا تقاضی نہیں ہے تو عارض غریب عمر غریب کا تقاضی نہیں ہے تو پھر موجود کے ہوا کہتا ہے یا وہاں ایک مادہ قابلہ موجود ہے اس کے وجود کے لیے ایک مادہ قابل موجود تو میں آئیے دیکھو میں یہاں وہ کیسے کہتے جیسے بعض لوگوں کا سرگول نہیں ہوتا سر میں زوایہ بنتے ہیں اے میہا ہمارے مفتی مریف صاحب کے سر کو آپ یہ دیکھا نہیں دیکھا ہاں ایسا لمبار اور لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں ماتھے میں تھوڑی سی گولائی ہے ورنہ یہ بھی ایک خط مستقیم ہوتا اور یہ دو خطوط خطوط مستقیمہ ہے تو ادھر بھی ایک خط مستقیم ہو تو چار زاوی اقائمیں بن جائیں مجھے نا چار زاوی اقائمیں اس کو کہتے ہیں راست مصفت اب دیکھوں یہاں یا دوسری مثال دی اس باہے زائدہ اے کسی کی چھٹی انگلی یہاں نکی ہوتی کسی کی ادھر ہوتی دوسری انگلی کے ساتھ ایک اور انگلی ہوتی ہے دیکھیں بہت سے لوگوں کے چھٹی انگلی بھی ہوتی ہے کہتے ہیں میاں دیکھو یہ طبیعت کا تقاضہ نہیں ہے کوئی طبیعت کا تقاضہ ہوتا میاں تو پھر تو ہر اگران کے چھی انگلییں ہوتی ہیں طبیعت کا تقاضہ تو اپنے افراد میں بزنیتا نہیں ہمیں آئیے تو یہ کیوں ایسا ہوگئے یہ چھٹی انگل کی ذر سے پیدا ہوگئی یا یہ سر کیوں ایسا ہوگئے اس میں زوایاں کیسے پیدا ہوگئے گول کیوں نہیں ہے کہتے ہیں یہ طبیعت کا تقاضہ نہیں ہے یہ اصل میں مادہ قابلہ کی بات ہوگی ہمیں آئیے کہ بعض صورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مادہ جو ماں کے رحم میں فرشتے صورت بناتے ہیں دھانچہ بناتے ہیں جس مادے سے جس مٹیریل سے وہ ماباپ کا لطفہ ہوتا ہے نا اس سے وہ صورت بناتے ہیں بہمیت یہ جو مٹیریل ہے مادہ ہے جب فرشتہ صورت بناتے ہیں تو وہ مادہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے ان انگلیوں کے لئے جو مادہ چاہیے جس مٹیریل چاہیے وہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے جب زیادہ ہو جائے تو اس کو کدھر تھوک دے ہیں پانچہ تو بن گئی ہوں لیا تو وہ جو زیادہ مادہ ہے اس کو بھی تو کدھر تھوکنا چاہیے تو فرشتے اس کو کدھر تھوک دے تھے یا کدھر تھوک دے تھے تو اچھا کی اولی بن جاتی تو میں آئیے اسی طرح سر جو مصفت بنتا ہے اس کا بھی یہ یاد ہوتا ہے سر مصفت یا چھوٹا ہوگا یا پڑا ہوگا ہوں جائیے کہ گولائی میں اگر قروی شکل ہو تو اس کے لئے تو قروی شکل کے مناسب مادہ چاہیے تو اس سے نہ زیادہ ہو نہ کم کیونکہ قروی شکل جو ہے یہ شکل بسیط ہے سمجھائیے اس میں زاویہ زاویہ کہ اتصال کی کوئی شہر نہیں بنتی ہے تو قروی شکل تو اس وقت بن سکتی ہے جب اس کے لئے مادہ بلکل قروی شکل کے مناسب سمجھائیے لیکن اگر مادہ کچھ کم پڑ جائے قروی شکل نہیں کرنے سمجھائیے تو پھر فرشتے کیا کرتے ہیں وہ گولائی میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا تو اب ہے نہیں کہ ادھر تھوپ دیں تو کورا بن جائے ادھر بھی تھوپ دیں تو گول بن جائے تو ادھر تھوپنے کے لئے مادہ نہیں یہ نبا چلا گیا ادھر کوئی تھوپیں گے تو گول بن جائے گا ادھر بھی تھوپیں گے تو گول بن جائے گا تو ادھر تھوپنے کے لئے مادہ نہیں تو مادہ نہیں ہے تو پھر ہی سے کہتے ہیں یا اس کوئی صحیح ہے لنبا رہتے ہیں تو یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مادہ بھر جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے گولائی میں وہ سماتا نہیں اپنے ایک تدویر میں تدویر میں وہ مادہ نہیں سماتا وہ زیادہ ہو سمجھے سمجھائیے تو جب زیادہ ہوا تو ایک طرف نکل گیا وہ جو زیادہ تھی وہ نکل گئی ایک طرف تو راس مصفت ہو گیا سمجھا گئی ہے تو کہتے ہیں یہ طبیعت کا تقاضہ نہیں ہوتا یہ مادہ قابلہ کا تقاضہ ہوتا ہے ہمیں آئیے کہ کبھی امری بڑھ جاتی ہے تو کسی کا سر مصفت ہو جاتا ہے تو یہ مادہ کا تقاضہ ہوتا ہے بادہ کبھی قلیل ہے تو کبھی زیادہ ہو جاتا ہے برابر نہیں ہوتا پھٹ نہیں آتا تو اس میں پھر یہ گربہ ہو جاتا ہے تو میں یہ اس لئے فرماتے ہیں کہ میاں یہ خارج عن المجرد طبیعی جو ہے وہو ما یکونو بی سبب غریب ایک سورت تو یہ ہے او یکونو بی سبب طبیعت سبب تو طبیعت ہے لیکن لال ذاتها اس کی ذات کا تقاضہ نہیں ہے بل بی عارض فی المادت القابلت لفعلها بلکہ ایک عارض ہوتا ہے مادہ قابلہ اس کے فعل کے لیے مادہ جو قابلہ ہے اس کے اندر گویا کہ ایک عارض عارض ہو جاتا ہے یعنی یا قلت عارض ہو جاتی ہے مادے کو یا کسرت عارض ہو جاتی ہے سمیائیے کر راس المصفتی وز اسبعی الزائدتی فہما وانکانا بالطبیعتی یہ دو جو انگلی بڑھ گئی ہے یا سرمصفت ہو گیا اگر کی یہ بالطبیعت ہے لیکن اس لیے کہ اذیت طبیعت و اختصدت ہما طبیعت نے تقاضہ کیا لیکن لیسا علی المجر طبعی طبعی مجر طبعی کے مطابق نہیں ہے یعنی بلا واسہ ذات کا تقاضہ بلا واسہ نہیں ہے میاں بل اذ لم یقتذت حال ذات ہا کیونکہ ذاتی طبیعت نے اس کا تقاضہ نہیں کیا بل بے عارض بلکہ یہاں ایک واسطہ ہے اور واسطہ کیا ہے ایک عارض ہے جو مادہ قابلہ کو عارض ہے بے عارض کون المادت فی کیفیتہ و کمیتہ کہ مادہ جو اپنی کیفیت میں یا مادہ کی اپنی کمیت میں بے حیث تستعید لذالکہ کہ وہ مادہ استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے اس راست مصفت یا اس باعی زائدہ کے لیے لذالکہ ہو گیا موسیقی